پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر ہے ایسے میں بیرون ممالک میں مقیم سیاسی پارٹیوں کے رہنما بھی سرگرم ہیں پیٹر آئے لندن ریجن کے چیف آرگنائزر آمر خان کی خیادت میں کل ریلی نکالی جائے گی ریلی کا اینکار پاکستانیوں کے اکثریت علاقے ایلفرٹ لینڈ سے دن دو بجے کیا جائے گا ناصر اقبال اس وقت آمر خان کے ساتھی موجود ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جی بلکل اس وقت موجود ہوں مشکلی لندن کے علاقے ایلفرٹ میں جہاں پر پاکستانی کا اکثریتی علاقہ ہے میرے ساتھ اس کو موجود ہیں آمر خان جو چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے ان سے جانے کش کریں گے کہ وہ الیکشن کے پاکستان میں آرٹ فربی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ یہاں پر ریلیاں اور بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں یہاں پر جلوس جلسے کریں کیا مقصد ہے سارا یہ جی بلکل جیسا کہ پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ جو ہوا ہے سب کو نظر آ رہا ہے پورے ورڈ میں ہر بندے کو پتا ہر بچے کو پتا اور ہر میڈیا والا اس پر بول پڑا ہے تو ہم اپنے لیڈر کے حق میں ریلی نکا آ رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنی کمیوٹی کو سپیشل ریکویسٹ کیا انشاءاللہ سیچرڈے کو دو بجے ہم ادھر الفر لین پر شروع کریں گے تو یہ ہے کہ پاکستان میں لیکشن ہو رہے ہیں لیکن ہمیں لیکشن ہوتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن ہمیں پھر لیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ماری پارٹی کو پاکستان میں فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا جو باہر نکلتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ابھی دو گھنٹے پہلے مارے کچھ جانے والے تھے وہ کمپین پہ گئے ان کو پلیس اٹھا کے لے گئی ہے اور ان کے پاس موبائل یہ تھا وہ چیزیں واپس کر دی ہیں اور بندوں کو ادھر رکھ لیا وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی طرح پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ کسی کو فری ہینڈ نہیں مر رہا جس ان کو دل کرتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی فیر لیکشن نہیں ہے تو میں اپنے اداروں سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس پاکستان میں اگر پاکستان کا ایمج آپ دیکھنا چاہتے ہیں ورلڈ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو پاکستان آپ ساری پارٹیوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ فری الیکشن وہ ہوں اور سارے ہر میڈیا پہ آئے اور پاکستان کا جو اچھا ایمج آئے لیکن جو الیکشن کمیشنر ہے پاکستان ان کا کہنا ہے کہ ہم سب پارٹیوں کو ایکویلی لیول پلائنگ فیلد دے رہے ہیں تو کیا سمیتے ہیں کہ آپ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کو آپ لیول پلائنگ فیلد تو ملی رہی ہے نا نہیں بلکل نہیں مل رہی یہ صرف کہنے کی بات ہے لیکن جو ہے پاکستان میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ دیکھیں ادھر ہر ہلکے میں ہر کینی ڈیٹ کی یہی کمپلین ہے کہ مجھے اپنی لیکشن کرنے نہیں دی جا رہے اگر فری ہینڈ ہو یا پھر لیون فری فیلد ہو تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وہ کسی بھی کینی ڈیٹ کے ساتھ سب کے ساتھ ایکویل ہونا چاہیے سب کو یہ حق ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو رہا ہے اور سب جو ہے وہ اس میں بارپور حصہ لیں لیکن پی ٹی آئی کو وہ نہیں مل رہا لیکن آپ یہاں پہ بڑے متارک ہیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑا متارک ہی ہے وہ ریلین کر رہے ہیں جنو جلسے کر رہے ہیں کیا سمیتے ہیں کہ آپ یہ سارے لوگوں کو لے کے پاکستان میں جا کے آپ کمپینی کر سکتے ہیں نہیں بالکل جا کے کمپینی کر سکتے ہیں اس لیے ہمارے لیڈر نے یہ ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ ہم اوورسیز ووٹ ڈال سکیں جو ہم سے چھین لیا گیا وہ یہی چاہتا تھا اگر وہ آج وہ ہوتا وہ ہمارے پاس چانس ہوتا تو آج یقین کریں کہ ہمیں یہ ریلین نکالنے کے ضرورت نہ ہوتی تو ہم یہ ریلین نکالنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے لیڈر کو ایک نجائز ایک جھوٹا کیس میں سزا دی گئی جو کہ ہر بچے بچے کو ہر میڈیا کے ہر آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوا لیکن اسی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے ہم یہ ریلین نکال رہے ہیں اور ہم اپنے داروں سے اور اپنی عدلیہ سے اپنے سپیشلی میں اپنے چیف جسٹر صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں اس کو ایسا فیصلہ کریں کہ اس کو تریخ میں یاد رکھا جائے یہ نہیں کہ وہ ہمیں میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے یہ سننے میں آیا کہ پچھلے چیف جسٹر منیر اور مولانا صاحب تھے اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ آپ کو بھی لوگ یاد نہ رکھیں ریلین میں کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں برطانیت سے آ رہے ہیں لندن سے آ رہے ہیں یا صرف مشتر کی لندن سے لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سیچٹ اے کو فیملی بچے یہ بہت حصہ لیں گے اس میں ریلی میں بلکل یہ تھے آمر خان ہے چیف اور ارگنیزر پی ٹی آئی لنڈن ریجن کا کہنا تھا کہ ہفتے کے روز ہونے والی جو ریلی ہے وہ پاکستان کی ریلی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی ریلی ہے اور اس میں لوگوں کو وہ شامل ہونے کی دعوی دی جاری ہے